سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے کیا حال ہے آپ کے امید ہے سب کے حال حوال ٹھیک ہی ہوں گے آج ہم چلو ہم اپنا ٹائمز آیا کرنے کے برے ہم اپنے لیکچر کی طرف موف کرتے ہیں آج کے جو لیکچر آپ اس لیکچر میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ طلب کے تغیرات کے اسباب یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جس کا ملنی یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں یا چیزیں ہیں جو کہ طلب کو چینج کرنے کی باعث بن دی ہیں اس کے جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کے اس لیکچر کے ٹین پوائنٹ ہے اس ٹین پوائنٹ کو میں ایک ایک پوائنٹ کو فردر یہاں ملیتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا کہ وہ کس طرح اس طلب کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں فرس جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے شیئر کی قیمت میں تبدیل اگر کسی شیئر کی قیمت میں چینجنگ آ جائے تو اس کی طلب چینج ہو جاتی ہے ہم نے اپنوں نے طلب میں بھی یہی پڑھا تھا کہ شیئر کی قیمت بڑھ جائے تو طلب کم ہو جائے تو طلب بڑھ جاتی ہے یعنی قیمت بڑھ جائے تو طلب کم ہو جاتی ہے قیمت کم ہو جائے تو طلب بڑھ جاتی ہے اس طرح ہم نے نیگٹیو افیکٹ یہاں بھی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے قیمت کم ہو جائے تو طلب بڑھ جاتی ہے تو شیئر کی پرائس طلب کو چینج کرنے کا باعث بنتی ہے پہلا اسباب شیئر کی قیمت دوسرا اسباب سارفین کی آمدنی میں تبدیلی اگر سارفین سے مراد ہم ہیں ہماری اگر آمدنی میں چینجنگ آ جائے وہ بھی طلب کو چینج کرنے کا باعث بنتی ہے اگر ہماری آمدنی بڑھ جائے تو ہماری پرچیزنگ پاور بڑھ جائے گی پرچیزنگ پاور بڑھنے سے ہم چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کریں گے یعنی آمدنی بڑھنے سے ڈیمانڈ بڑھ گئی اور آمدنی اس کے اگر برعکس موف کریں تو آمدنی کم ہونے سے طلب کم ہو گئی تو ایک سارفین کی آمدنی یہ بھی ایک افیکٹ ہے جو کہ طلب کو چینج کرنے کا باعث بنتا ہے تھرڑ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارفین کی تداد میں تبدیل اگر سارفین کی تداد بڑھ جائے یعنی اگر ہماری آبادی میں اضافہ ہو جائے آبادی میں اضافہ ہونے سے طلب بڑھ جائے گی کیونکہ لوگ چیزوں کی نمانڈ زیادہ کریں گے اور اگر اس کے برعکس یعنی ان کی عبادی کم ہو جائے سارفین کی تو وہ شہر کی طلب کم کریں گے تو یہ بھی مراد ہوا کہ سارفین کی تداد یعنی عبادی یہ بھی ایک چیز ہے جو طلب کو چینج کرنے کا باعث بنتی ہے ہمارا فورت پوائنٹ فیشن رسم و رواج رواج وغیرہ میں تبدیلی فیشن رسم و رواج وغیرہ میں بھی تبدیلی طلب کو چینج کرنے کا باعث بنتی ہے فور اگزمپل ہم کہیں کہ ایک چیز کا مارکٹ میں سے فیشن ختم ہو گیا جب اس چیز کا مارکٹ میں سے فیشن ختم ہو گیا قیمت کم ہونے کے باعث لوگ ان کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں کریں گے فیشن کے ختم ہونے سے ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی فیشن کے بڑھے سے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی رسم و رواج رسم و رواج کچھ فیملی ہوتی ہے جو کہ اپنے خاندانی رسم و رواج ہوتی ہے اگر کوئی فیملی اپنے رسم و رواج کو فالو نہ کرے تو اس کی ڈیماند کم ہوگی رسم و رواج نمبر فائیو پوائنٹ جو ڈیماند کو چینج کرنے کا باعث بنتا ہے وہ ہے موسمی حالات میں تبدیلی موسمی حالات چینج ہو جائے تو وہ بھی طلب کو چینج کرنے کا باعث بنتی ہے ہم جانتے ہیں کہ جب سردیوں میں گرم کپڑوں کی ڈیماند بڑھ جاتی ہے اور گرمیوں میں تھنڈے مشروبات شربت وغیرہ کی ڈیماند بڑھ جاتی ہے لیکن اگر اس کے برعث دیکھا جائے تو سردیوں میں تھنڈے مشروبات اور شربت وغیرہ کی ڈیماند کم ہو جاتی ہے تو موسمی حالات گرمی ڈیماند گرم کپڑوں کی بڑھا دیتی ہے سردی اور گرمی جو ہے تھنڈے مشروبات کی ڈیمانڈ بڑھا دیتی ہے یعنی ایک موسمی حداد بھی طلب کو چین کرنے کا بائس چھٹا پوائنٹ ہے طلب کے تبعیرات یعنی طلب کے اوپر افیکٹ کرنے والا طلب کو چین کرنے والا وہ یہ ہے کہ سارفین کی ذہنی کیفیت میں تبدیل اگر سارف کفایت اشیار ہو تو وہ شیعہ کی طلب کم کرے گا اور اگر سارف فضول خرچ ہو یعنی ایسے لوگوں کو نمود نمائشنی لوگوں کو چیزیں دکھانے کے لیے پہنے اب جیسے فار زیمپل کہیں کہ جو ریچ فیملیز ہوتی ہے وہ جولیری بغیرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتی ہے وہ جب لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتی ہے تو وہ ایسی اشیار کی طلب زیادہ کرتی ہیں سارف کی ذہنی کیفیت بھی طلب کے اوپر افیکٹ کرتی ہے طلب کو چین کرنے کا باعث بنتی ہے جو ساتویں کی آہ یعنی عوامل کہلیں جو اس کو طلب کو چین کرنے کا باعث بنتا ہے وہ ہے متبادل اشیاء اشیاء کی قیمت میں تبدیلی اگر متبادل اشیاء کی قیمت چینج ہو جائے تو وہ متلوبہ اشیاء کے طلب کے اوپر افیکٹ کرتی ہے فار ایسیمپل ہم کہیں کہ گندم کی رسمت چاول زیادہ مہنگا ہوگا تو لوگ گندم کی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چاول کی طلب کم ہو جائے گی اس سے ہمیں واضح طور پر یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ متبادل اشیاء کی قیمت چینج ہونے سے وہ متلوبہ اشیاء کی طلب کو اوپر افیکٹ کر دیتی ہے یعنی متبادل اشیاء کی قیمت بھی طلب کو چینج کرنے کا باعث بنتی ہے اس کے بعد آٹھ ہوا جو پوائنٹ ہے جو طلب کو چینج کرنے کا باعث بنتا ہے وہ ہے بجت میں تقدیلی بجت میں تقدیلی اگر سارف کنجوز ٹائپ کا ہو تو وہ اپنی یعنی سیونگ زیادہ سے زیادہ کریں اور پیسہ کم سے کم خرچ کریں تو اس کی طلب کم ہوگی اور کچھ سارف ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں سیونگ کم کرتے ہیں زیادہ پیسہ خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں تو ان کی طلب زیادہ ہوگی یعنی بجت میں تقدیلی طلب کو چینج کرنے کا باعث بنتی ہے کاروباری کاروباری حالات میت تقدیل کاروباری حالات اگر کاروبار پھل پھور رہا ہو اچھا جا رہا ہو یعنی تجارت بڑھ رہی ہو بزنس ڈیویلپ ہو رہا ہو تو لوگ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کریں گے اگر محشت میں کہلیں کہ سردبزاری کا عمل آیا ہوا یعنی ہمارا جو محشت ہے وہ گر رہی ہے تو چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہو گئی جو ہمارا لاسٹ والا پوائنٹ ہے کیونکہ نیچے پلیس نہیں ہے میں یہاں پہ مینچن کر دیتا ہوں ٹین پوائنٹ تقسیم دولت میں تبدیلی تبدیلی یہ تقسیم دولت ہے یعنی دولت کی تقسیم بھی طلب کو چین کرنے کا باعث بنتی ہے دولت کی تقسیم اگر گیر مساویان نہ ہو یعنی امیر لوگوں کے پیسہ زیادہ ہو اور غریب لوگوں کے پیسہ کم ہو تو اس سے کیا ہوگا امیر لوگ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کریں گے اور طلب وہ زیادہ ہوگی ان کی طلب زیادہ ہوگی جو غریب لوگ ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا وہ ضرورت زندگی پر زیادہ پیسہ خرج کریں گے اس لیے وہ لیکجریز گود وغیرہ کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جب ان کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی پاکستان میں اگر ہم پاکستان کی ایزمپل لیں تو پاکستان میں تقریباً بائیس ایسے خاندانہ جو کہ بہت امیر ہیں باکستانے گریب ہیں تو وہ اپنا پیسہ چیزوں پر زیادہ خرج کرتے ہیں وہ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں ایس کمپیرٹو باقی جو ساری عوام ہیں اس کی نسبت چلیئے جی آج کیا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے اگر میری آپ کو یہ وڈیہ پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اپنی فیبلی میں اور میری جنر کو سبسکرائب کریں تاکہ میری جب بھی نئی ویڈیو اور اس کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ میری نالج سے اس افادہ حاصل کرسکیں بائی بائی